کسی چیز کے لیے اللہ سے دل سے دعا کی ہو اور پھر وہ تمہارا صبر آزمائے اور تم جب مایوسی کو چھونے ہی لگو کہ اللہ تمہیں اس چیز سے نواز دے سوچو وہ کتنا خوبصورت علماء ہوگا مایوس مت ہو بس اپنے ارادوں میں مضبوط رہو دیکھنا بہت جلد تمہارے لیے اللہ کی مدد آئے گی اللہ دل کی باتیں بین کہے سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ذابطے الگ ہوتے ہیں اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاتلے ہوتے ہیں اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوں اور اسی تربتے ہوئے دل کا سکون بن سکے تم یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لیے دنیا کے پاس نہیں جانتے ہو دل ٹوٹنے کے آواز اس پوری دنیا میں صرف اللہ ہی سن سکتا ہے دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے ہار مت مانو کیونکہ تمہارا تحجد کا موجزہ انقریب ہوگا اللہ آخری امید نہیں واحد یقین ہے وہ تو خفا ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے کبھی کبھی تمام دروازے اس لیے بھی پند ہو جاتے ہیں کہ اللہ تقدیر بدلنے کے لیے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دعاوں کے ذریعے دوستو آتا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رات نہیں کرتا اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفاہ تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے دعا بکھرتے ہوئے کو سنبھا لیتی ہے یاد رکھئے دعائیں موجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں جب تم اپنی نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھوں سے تحجد پڑتے ہو تو تمہارے خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تبیریں کن میں بدل جاتی ہیں تحجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعاؤں پہ کن کہنے کی سفارش کرتا ہے تمہاری دعائیں تو ابھی دل میں ہی ہوتی ہیں تب ہی وہ کن کے مرحلوں میں پہنچ جاتی ہیں تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اللہ کی جانب سے اشارہ ہے کہ موجزے ابھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں اور تمہاری مسلسل دعائیں ان دروازوں کو بھی کھول دیتی ہیں جن کا کھلنا تمہیں ناممگن لگتا ہے تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یقین رکھو وہ ضرور کن فرمائے گا یاد رکھنا یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ دیر کبھی بھی اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہے اس کے لئے تمہارا مقدر مورنا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب مور رکھی ہیں ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریعوں سے تم تک آئے گی پریشان کیوں ہوتے ہو اللہ نے تمہارے لئے بہت کچھ سوچ رکھا ہے اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو جب اللہ تمہیں درد سے راحت کی راحت پر لاتا ہے تو پھر کانٹو کا بستر بھی غلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے وہ تمہارے آنسوں کا حساب رکھتا ہے تمہارے صبر کا امتیان لیتا ہے اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راحت کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا اور تم کامیاب ہو جاتے ہو کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے موجزے فرما دیتا ہے اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا کہ موجزہ ہو گیا جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی اللہ تو اسے سات آسمانوں کے پار بھی سن لیتا ہے اللہ تمہاری دعاوں کو قبولیت کے ایسے موجزے عطا کرے گا کہ تمہارے سبر میں گرے ہر آنسوں کا حق آدھا ہو جائے گا یاد رکھنا فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے اللہ کا تم سے نہیں ہے تو پھر اٹھاؤ ہاتھ پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جو مانگ سکتے ہو بات سنو اتنا پریشان کیوں ہو یقین رکھو اس ذات پر جس نے پیدا کیا تمہیں اور جس نے تمہیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کی صبر کرو اور خوش رہو کیونکہ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لئے سلح لکھ دے گا دیکھنا اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لئے قبولیت کی خوشخبری ہوگی تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غام نہ کرو کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو مور بھی سکتا ہے اور پھر سے جور بھی سکتا ہے کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے تم بس ایک لمحے کو روتے ہو تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں تم دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئیں لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی ساری رکاوٹیں ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے ہو سکتا ہے کہ انتظار محلت ہو تاکہ تم اسے رازی کر لو ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر بنانے پر رازی ہو جائے اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنے اختتام سمجھ رہے ہو اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے ہو سکتا ہے یہ دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا فاصلہ ہو ہو سکتا ہے اللہ بار بار تمہاری بکار کو سننا چاہ رہا ہو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عارضی تکلیف دے کر مستقل عزیت سے بچا رہا ہو ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا سلہ ہو ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار محلت ہو تاکہ تم اسے رازی کر لو ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمر جائے ہو سکتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کے لئے دیری کا راہہ ہو ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یقین رکھو وہ ضرور کن فرمائے گا یاد رکھنا یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ دیر کبھی بھی اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہے موسیقی